موسیقی موسیقی چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا آپ کچھ لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں کمیشن بنا تو ان کے سامنے بھولیں گے کمیشن میں بھی یہی بیان دوں گا اب سارالن کا کلمہ پڑھ کر جواب آسمان پر گرد کی چادر پنجاب حکومت نے سموگ امرجنسی نافذ کر دی ایک ماہ کے لیے تمام سکولوں میں ماسک لازم شہریوں کو بھی بچاؤ کے لیے ماسک لگانا ہوگا دھروں کی تعمیر کے دوران مٹی و رید پر پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنانا ہوگا مزیرالہ موسیقی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے کاشتکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم مزیرالہ کا کہنا ہے کہ کسان بھائیوں کو بھی ذمہ داری نبھانا ہوگی فصلوں کو جلانے سے گریس کرنا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا دھوان چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم لاہور سموک سے آفت زدہ قرار پیڈی ایم اے نے نوٹفکیشن جاری کر دیا سموک کے خاتمے کے لیے چین سے مدد لی جائے گی لاہور میں چینی کمپنی کے اشتراک سے ائر کوئلٹری مانیٹرنگ سسٹم لگے گا مزیرالہ موسیقی نقوی سے چینی کونسٹ جنرل کی ملاقات پنجاب اور چین کے ماہرین ماہولیات کے فوری رابطوں پر اتفاق وزیرالہ نے کہا کہ لاہور میں اس موک کی بڑی مجا بھارت میں فصلوں کی واقعات کو جلانا ہے چین سے ٹیکنیکل معاملت اور جدید آلات کے حصول کے لیے ایک پوشنان ہے آرمی شیف کی آزربائیجان کے صدر الہام علیہ اوف سے ملاقات مزیر دفاع، چیف آف جنرل سٹاف، ائر فورس کمانڈر سے بھی ملے آرمی شیف نے آزربائیجان کی مسلح افواج کی اوپریشنل تیاری اور حوصلے کو سرہا جنرل آزم مدیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی شیف نے باقو میں یادگار شہدہ پر پھول رکھے محلت ختم ایکشن شروع غیر قانونی افراد حکومت کے ریڈار پر آگئے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی پکڑ دھکڑ کیمپوں میں منتقل کیا جانے لگا اسلام آباد میں پولس کا ای الیون میں آپریشن متعدد غیر قانونی غیر ملکی فانہ گولڑا منتقل کراچی میں صدر سے غیر قانونی مقیم چار افراد گرفتار رضا کرانا طور پر جانے والوں کے لیے سہولت پکڑے گئے تو ڈیپورٹ کیا جائے گا حکومت کا ڈوڈوڈوک موقع اب تک ایک لاکھ چالیس ہزار افراد خود واپس جا چکے ہیں افغان باشندوں کی واپسی کامل سبتاش کرنے کا کھنا ہونا منصوبہ بینقال پاکستان دشمن قوتیں متحرک ہو گئیں کراسنگ پوائنٹس پر پاکستان کی طرف افغان باشندوں پر فائرنگ کرانے کی سازش تیار کی گئی ہے افغانستان میں لاغریوں سے میٹنگ پور تشدد مظاہروں سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بنا گیا ہے سازش کا مقصد واپسی کامل سبتاش کرنا اور پاک افغان تعلقات میں کشید کی لانا ہے غزہ میں اسرائیل کی وشیانک کارروائیوں چوبیس گھنٹوں میں دو سو اکھتر فلسطینی شہید اسرائیل نے فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی تیز کر دیئے سیکڑوں فلسطینی خاندان صفائے ہستی سے مٹ گئے اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی تعداد نو ہزار کے قریب ہو گئی ساڑھے تین ہزار معصوم بچے شامل تئیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہری زخمی ہیں اسرائیلی فوج کا غزہ میں پانچ محاضوں سے حملہ جبالیہ کیم پر چھے بم برسائے درفہ بارڈر کروسنگ انسانی بنیادوں پر کھول دی گئی اسی شدید زخمی مصر منتقل پانچ سو غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈر سرحد پار کریں گے قطر کی سالسی میں امریکہ کا تعاون مصر، حماس اور اسرائیل کے درمیان موہدہ ہو گیا سات اکتوبر کے بعد پہلی بار رفا بارڈر کھولا گیا ہے پاکستانی انداد رفا بارڈر سے غزہ پہنچ گئی اسرائیلی مظالم کے خراب دنیا بھر سے آبازیں اٹھنے لگیں چلی اور کولمبیا نے اسرائیل سے سفارتکار واپس بلا لیے اسرائیل کو فلسطینی لاکھوں سے فوری طور پر نکالا جائے اردن اور بولیویا کا بھی اسرائیل سے سفارت تعلقات منقطع کرنے کا اعلان ایران کا مسلم ممالک سے اسرائیل کے بوائیکارٹ کا مطالبہ تیل اور خوراک کی برامدات کا راستہ رکنا چاہیے ٹیکسو کے اہداف میں 43% اضافہ ایف بی آر نے بسولی کا ٹارگٹ پورا کر دکھایا 2682 ارب کے مقابلے 2748 ارب کا ریوینیو جمع کیا سال 2022 میں اسی مدد میں 2169 ارب روپے جمع کیے گئے تھے ایف بی آر نے چار ماہ میں 158 ارب کے ریفنڈز بھی جاری کیے وزیر تجارت گوہر اجاز کی کوششیں رنگ لانے لگیں اکتوبر میں ملکی برامدات میں 13.6% اضافہ ریکارڈ تجارتی خسارے میں 4.5% کمی ہوئے جولائی سے اکتوبر تک تجارتی خسارہ 35% کم ہو گیا دوہر اجاز کہتے ہیں کہ سنتوں کو سو پیسر پیداواری صلاحیت پر چلانا مشن ہے ویلکپ میں ٹاپ وکیٹ ٹیکر شاہین شاہ افریدی کا ایک اور اعزاز ایسیسی کی ونڈے رینکنگ میں بھی ٹاپ پر آ گئے بیگا ویڈ میں اب تک سولہ خلاڑیوں کا آؤٹ کر چکے ہیں وزیراعلا موسم نکوی نے جلانی پاک میں لاہور ٹی فیسٹیبل کا افتحہ کر دیا وزیراعلا نے ایک ایک سو پرچہ آگرمائنا کیا